ہمیں متاثرین بھیک مانگنے پر مشہور ہیں عدویات نہ ملنے پر جلدی اور حیزک امراض پوٹ پڑے ہیں متاثرین کا کہنے کہ ہمارا سب کچھ سہلاب میں بہ گیا ہے ہمارے گھر نو فٹ پانی میں دوبے ہوئے ہیں ہم بے سرو سامانی کے عالم میں سکندر آباد کے شفاقانہ حیوانات میں رہ رہے ہیں عکومت کی جانب سے کسی قسم کی خوراک کے عدویات بلکل نہیں ملیں جس کی وجہ سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہم نے سکندر آباد کے سابق ناظرین سے اپیل کی ہے کہ ہمارے لئے انتظامیاں سے بات کریں متاثرین اتجاز کرتے ہوئے عکومت وقت سے امداد کی اپیل کی اکثر متاثرین اپنے مسائل سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ ہمارے بچے اور جوان جلدی اور حیزے کے امراض کی وجہ سے چند بچے موت کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں اللہ مذہم نے اس کے لئے مسائلہ کردے گئے ہیں اس کے لئے مسائلہ کراتے گئے ہیں اس سے واحف پہنچ گئے ہیں جتنا خاندان سادا ہے ایسا پریشان بنوائس کوئی گورمنٹ بندنی ایسا پریشان ہے ایسا پین مانگ تبچین کو کھمید بیٹھیں جتنا خاندان سادا ہے ایسا مکان ہار شہ سادی کباغ ہوئی ہے پس گوڑن محران جانا نمجان ورمیماران سادی کوشانی راگی بربات اگر کانی این نفر ناو کوئی عبادی راگی اگر ناو کوئی مکان راگی اج حفتہ تینیر شہدین سادی بچے بکن گورمنٹ کوئی ساڑھا ہے چاہاں ایسا پاپندینی چلو پچھو انہیں کلو نہ کوئی ڈاکٹر کلو گیا ہے چاہیں ڈاکٹر بھی گیاں گولی لینان گیاں ہونے آکے ایک گولی ہککہ چل دی پہی ہککہ گولی ساری بیماری ہککہ نہیں مانے دی پانے مریض ہیں ساڑھا کوئی پاپندینی نہیں سابق ناظرین فکندر آباد افتا خان شاکرانی نئے میڈیا سے وقتبو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے حکام سے رابطہ کیا اور متاثرین کے مسائل بتایا لیکن کسی نے بات نہیں سنے جن سے متاثرین کی جناب بات کر رہے ہیں انہیں یہاں پر آئے آج پانچ و چھٹا روز ہے نہ ہی انہیں گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہی کسی اہلکار نے یہاں پر ان سے رابطہ کیا جبکہ ہم نے اہلکار کے جو پٹواری ہیں ان سے بھی کل بھی پرسوں بھی ہم نے پونٹ اطلاع دی کہ سلاحہ متاثرین نے آئے ہوئے تاکہ ان کے لئے کوئی سرکاری سطح پر ان کے لئے کوئی خانے پینے کا یا ان کے جو جانور ہیں ان کے لئے کسی چارے کا بندرز کیا جائے تو ان سے رابطہ کیا مگر ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا